اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد آئی پلس ٹی وی کے حاضرین اور ناظرین ہر پرانے مذہب میں ہم کو خدا کا تصور نظر آتا ہے وہ مذہب چاہے ایک خدا کو ماننے والا ہو یا انیک خداوں میں وشواش رکھتا ہو یا انیک خداوں میں وشواش رکھتا ہو ہر کوئی خدا کو ماننے والا نظر آتا ہے اور یہی کونسپٹ ہمیں پرانے زمانے سے لے کر آج تک نظر آیا اور اس بات کو کبھی بھی عجیب و غریب نہیں سمجھا گیا بلکہ ایک لمبا عرصہ اور زمانہ لوگوں کی بڑی اکثریت اور تعداد ہمیشہ سے ہی خدا کو ماننے والی رہی ہے اور خدا کا وجود اور اس کے انکار کرنے والے لوگ نہ کہ برابر بلکہ ایسا بہت کم دیکھنوں کو ملتا ہے کہ کسی زمانے میں خدا کا انکار کرنے والے یا اس کے وجود ہی کے منکر لوگ پیدا ہو جائیں پہلے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں جب بھی کوئی بات کہنی ہوتی یا کوئی بھی ریسرچ وغیرہ ہوتی تو چرچ یا کلیسہ سے ہو کر ہی گزرتی تھی اگر اس کو چرچ یا کلیسہ سے پاس کر دیا جاتا تھا تو بات قابل اتباع اور قبول کرنے لائق سمجھی جاتی تھی لیکن اگر چرچ یا کلیسہ سے اس کا انکار کر دیا جاتا تھا تو وہ بات بلکل بھی قابل قبول نہیں ہوتی تھی اور پھر آگے چل کر ایک زمانہ ایسا آیا جسے ہم موڈرن دور کہتے ہیں وہاں پر مذہبی لبادے کو اتار دیا گیا لوگ اپنے ذہنی اختراعات سائنسی اور اپنے لوجک کے لحاظ سے دنیا کو سمجھنے لگے ترقی اور تعمیر میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ دنیا کے بنانے والے ہی کو بھول گئے اس ہی کا انکار کرنے لگے کہ یہ دنیا کو بھی کسی نے بنایا ہے بلکہ سائنسی اعتبار سے اور اپنے لوجک اور اپنے منطق کے لحاظ سے ہر چیز کو دیکھا اور پرکھا جانے لگا حاضرین اگرامی قدر ایسے لوگوں نے ساری کی ساری دنیا کو دنیا کی ہر چیز کو سائنسی کرشمہ اور ایک دھماکے کی تھیوری پیش کر کے یہ کہا کہ اس طرح سے یہ دنیا وجود میں آئی اور ہر چیز اپنے اپنے لحاظ سے چل رہی ہے اس کو بنانے والا اس کو پیدا کرنے والا اس کی تخلیق کرنے والا اس کو کریٹ کرنے والا کوئی خدا نام کی چیز نہیں ہے حاضرین جب بھی بات اقل اور سائنس کے خلاف ہوتی ہے اس کو بے جھجک تھکرانے کا رواج اب عام ہو چکا ہے چاہے وہ بات کتنی پرانی کیوں نہ ہو کتنی سالہہ سال سے کتنی ہی صدیوں سے لوگ اس کو فولو اور اس پر عمل کرتے کیوں نہ آ رہے ہو یہ رواج عام ہو چلا ہے اسی فکر سے آج ہم اس مدے پر بات کریں گے کہ لوگوں کے اندر کس طرح سے الہاد اور دہریت گھر کرتی جا رہے ہیں خاص کر کے ہمارے وہ بچے وہ نوجوان جو موڈرن اسکول یا کولیجس سے جڑے ہوئے ہیں ان کے یہاں یہ بیماری اس قدر تیزی سے پنپ رہی ہے اور اس قدر تیزی سے وہ اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں کہ اللہ کی پنہ تو اسی فکر سے ہم آج بات کریں گے اپنے پینلسٹ حضرات سے تو آج کے سوشل ایشو میں ہمارا مدہ ہے ایتھیزم یعنی الہاد لا دینیت دہریت جس کو کہا جا سکتا ہے تو آج ہمارے پینل میں ڈسکشن کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں تشریف لائے ہیں جناب زید پٹیل صاحب چیئرمین آئی پلس ٹی وی دکتور وسیم المحمدی صاحب آپ اسسسٹنٹ پروفیسر ہیں جامعہ حائل سعودی عرب میں اور آپ نے پی ایش ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے اور ہمارے ساتھ میں ہیں دکتور عبدالگنی القوفی آپ نے بھی پی ایش ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے اور ابھی فی الحال آپ جامعہ سراج العلوم جھنڈا نگر نیپال کے وکیر الجامعہ بھی ہیں تو میں اپنے تمام مہمانوں کا استقبال اور سواگت کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میں ریسپیکٹڈ گیسٹ سے ریسپیکٹڈ گیسٹ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس موضوع پر تشریف لائیں گے آپ سے ہم اس موضوع پر چند سوالات کریں گے جن کا سوال ہم تشفی بخص جواب چاہیں گے اور مختصر الفاظ بے تاکہ ہمارے سامین کو وہ بات اچھے طرح سے سمجھ بائے اور ازبر طریقے سے وہ اس بات کو جان لیں کہ سوال کا اصل جواب کیا ہے اور جو ایشو اٹھتا ہے ذہن و دماغ میں جو پریشانی اور پروبلم اور مسئلے کا مسئلہ جو کھڑا ہوتا ہے اس مسئلے کا حل ان کو بہ آسانی مل جائے اس ایشو کو سولو کیا جا سکے تو شروعات سب سے پہلے میں اپنا پلان تبدیل کرتا ہوں تو سب سے پہلے میں اپنے ریسپیکٹڈ گیسٹ زید پٹیل صاحب کی طرف جانا چاہوں گا اور ان سے سوال میرا یہ رہے گا کہ ایتھیزم کیا ہے ہم اسطلعہ سنتے ہیں بارہا ایتھیزم اور ایتھیسٹ کا نام سنتے ہیں اور اسی طرح سے الہاد یا دہریت اردو زبان میں کہا جاتا ہے اربی زبان میں بھی اس کا استعمال ہے تو یہ آخر یہ لفظ جو ہے اس کا مطلب اور معنی کیا ہے اس سے ہم کیا سمجھ سکتے ہیں مختصر الفاظ میں اس کو کیا کہا جا سکتا ہے دیکھئے ایک ہے ڈکشنری میننگ ڈکشنری میں جس طرح سے استعمال ہوا ہے تو تھیزم کلیف ان گارڈ وہ بھی گارڈ میں اگر بلیر ہے وہ تھیزم ہے اور ایتھیزم کا مطلب ہے گارڈ کا انکار جس ہے آنگ بلچال میں آنگ لوگوں میں یہ بات ہے کہ گارڈ کا انکار اب اس میں ایک چیز ہے جسے ایگنوستک کہتے ہیں ایگنوستک وہ ہے جو گارڈ کے بارے میں بات ہی نہیں کرتا ہے مطلب یہ بھی نہیں کہتا ہے یہ بھی کہتا نہیں کہتا ہے نہیں ہے لیکن بس ایگنوستک ہے یعنی کہ خاموش ہے اس موضوع پر لیکن ایتھیزم وہ ہے وہ واضح طور پر آ کر گارڈ کے وجود کا انکار کرتا ہے یہ آج کل ہم جانتے ہیں کہ پچھلے تقریباً سو سالوں میں یہ چیز بڑا واپائی ہے اور ایک طرح سے جب تعلیمی میدان میں وہ انہوں کا بہت بڑا اثر ہونے لگا ہے تو اپنے تعلیم کے ذریعے مخلوق کی بارے میں کرییشن کے بارے میں تعلیم دی جاری ہے کرییٹر کو بھولا کر مطلب تعلیم میں ایڈوکیشن میں صرف کرییشن کرییشن ہوگا لیکن کہیں کرییٹر کا ذکر نہیں ہوگا تو یہ ایک تھوٹ ہے جو گریجولی بڑھتا ہے اور آج دنیا میں بہت تیزی سے فیر ہوگا ہے شکراً جزاکاللہ ابھی میں آگے جاؤں گا اپنے دوسرے گیسٹ دکتور وسیم المحمدی کے پاس اور ان سے میرا سوال یہ رہے گا کہ اس کی ہسٹری کیا ہے تاریخ کیا رہی ہے کیا پہلے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ خدا کے انکاری موجود تھے یعنی خدا کے وجود کے انکاری حالانکہ خدا حق اللہ رب العالمین کا انکار کرنے والے تو بہت لوگ پائے جاتے تھے لیکن سرے سے ہی خدا ہی موجود نہیں ہے اس دنیا میں کوئی کسی بھی قسم کا معبود موجود نہیں ہے کیا اس کے انکار کرنے والے پہلے موجود تھے اس کی ہسٹری کیا رہی ہے تاریخ کیا رہی ہے ایتھیزم کی دیکھیں جیسا کی شروع میں آپ نے اشارہ کیا خود کی دنیا کے جتنے مظاہب ہیں ان کے ہاں کہیں نہ کہیں اللہ تعالی کا وجود اور اللہ تعالی کو ماننا اس کی عبادت کرنا اس سے لو لگانا اس سے امید رکھنا یہ موجود رہا ہے اور چاہے وہ ایک خدا میں یقین رہتے رہے ہوں چاہے متعدد خداوں میں یا متعدد معبودات میں یقین رہتے رہے ہوں بعض لوگوں کے یہاں یا بعض افراد کے یہاں اللہ تعالی کا انکار اس کی مختلف شکلوں میں موجود رہا ہے آنے زمانے سے اور قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے وَمَا يُحْلِقْنَا إِلَّا الدَّهَرَ تو یہ چیز تھی لیکن یہ چیز بہی بات یہ ہے کہ اس وقت جو دکتور صاحب یہ آیت جو آپ نے پڑھئی ہے قرآن کی اس کا ترجمہ پیش ہو جاتا تو ناظرین کے لئے زیادہ مفید رہتا ہے یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو زمانہ جو ہے ہلاک کرتا ہے یعنی گردش زمانہ کے ہم تابے ہیں اور زمانہ جس طرح چاہتا ہے وہ ایسے کرتا ہے یعنی اللہ تعالی کا وَلْبْ بُزَرْ رہا ہے اور ہم مردد اللہ تعالی پر جو یقین ہے حوادث زمانہ میں اس پر ان کا ایمان نہیں تھا اور یقین رہتے تھے اگرچہ کبھی کبھی اللہ تعالی کے لئے وصیلہ اختیار کرنے میں یا اس طرح دیگر چیزوں میں وہ اللہ تعالی کے ساتھ شرک خیرایا کرتے تھے دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیز قدیم زمانے میں پھر پائی گئی تو یہ بہت بڑا ظاہرہ نہیں تھا یعنی یہ ایسا نہیں تھا کہ پوری کی پوری سوسائٹی یا پورا کا پورا معاشرہ یا پورا کا پورا ملک یا پورا کا پورا شہر یا سارے کے سارے لوگ یہ کہے کہ لوگ یہ خدا کے یا اللہ تعالی کے منگر رہے ہوں بعض افراد ہوتے تھے اور یہ کتنی ہی اختیار کر پکتے آٹے میں نمک کی برابر ہوتے تھے پورا کا پورا معاشرہ یا پورے کے پورے لوگ اس کے اللہ تعالی کے منگر بجھتے ہیں لیکن اب جو زمانہ آیا ہے جب کنیسہ میں اور جو ہے کیا نام ہے سائنس پر ٹکرا ہوا اور یورپ میں یہ چیز بڑھی تو اس کے جب کنیسہ کا غلغلہ ہوا اور انہیں مظالم اٹھائے اور بیجا ظلم کیے تو دوسرے مرحلے میں جب سائنس کا غلغلہ ہوا اور انہا غلبہ ہوا اور کنیسہ کو شکست ہوئی تو اس کے رد عمل میں الہاد کا ایک سہلاب آیا یعنی اس کا مطلب یہ کہا جا سکتا ہے کہ تاریخی اعتبار سے تاریخی اعتبار سے اس کی تاریخ زیادہ قدیم ہے اور قدیم زمانے میں پرانے زمانے میں جو تھا وہ بہت مختصر تعداد میں وہ رہتے تھے ابھی نئے دور میں ہی ان کی شروعات ہوئی ہے جب سے کنیسہ اور کلیسہ کا ظلم سائنس ٹیس پر سائنس دانوں پر ہوا ہے تو اس کے بعد یہ باقاعدہ جو ہے پکر پکر معاشرے کو اپنی لپیٹ میں اس میں لیا اور باقاعدہ اس کی اس کی تمویل کی گئی اور اس کو پھیلانے کے لیے فراقیت قائم کیے گئے اس کو باقاعدہ اس پر پیسے کچھ کیے گئے اور اس میں سب سے زیادہ تو قائدانہ کردار ادا کیا وہ یہودیوں نے یا ان کے آلے کار نے کیا کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ جس پر تعلیٰات کھلے گا بے دینی آئے گی اسی طرح ان کے جو اہداف ہیں آگے حکومتی سیاسی سماجی وہ پورے ہوتے چلے جائیں گے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ان کا یہ پلان اس پر کامیاب رہا کہ آج آپ کو محسوس کریں گے کہ پورا کا پورا معاشرہ پورا کا پورا پوری کی پوری جماعت اللہ تعالی کی نعوذ باللہ منکر ہے یعنی بساوقات بلکہ اکثر اوقات آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالی کو جن کے یہاں مدحب میں اللہ تعالی کو مانا جاتا ہے جیسے نسارہ ہیں ان کے یہاں اللہ تعالی کا جو بھی تصور ہے باطل ہی ان کے یہاں بھی کثیر تعداد میں یہ چیز یعنی الہاد جو ہے پایا جاتا ہے اور اگرچہ وہ اللہ تعالی کے حقیقی معنوں میں ماننے والے ہیں اور ان کی جو کتاب ہے یا ان پر جو کتاب ناظر کی کی محرف شکل میں ہی صحیح اس میں یہ چیزیں موجود ہیں لیکن عملاً وہ ملحض ہیں اس لیے آپ دیکھیں گے آج پورا کا پورا یورپ یا یورپ کی کثیر تعداد اگرچہ وہ نام سے سارا ہیں کہ کنو ملحض ہیں اسی طرح دیگر مذہب میں آپ دیکھیں گے الہاد اس طرح پھیلا ہے آپ کے زمانے میں کہ بظاہر ایک انسان یا بظاہر ایک آدمی کسی مذہب کا پیروکار ہے اور مذہب کا پیروکار اس طرح ہے کہ وہ اس کے ہاں اللہ تعالیٰ کا تصور موجود ہے چاہے شرک کے ساتھ ہو چاہے بغیر شرک کے ہو لیکن اس کے پاوجود آپ اس کو دیکھیں گے عملاً وہ ملحض ہو رہا ہے یہ عملاً وہ زندیق ہے عملاً اس کے یہاں اسی دنہ کے برابر ہے تو یہ فرق ہے پانے اس کی اس کے جی شیخ جزاک اللہ آپ نے اس کی ہسٹری کے حوالے سے کافی اہم بات رکھیں کہ ایک کا اترار یہ ہو دیوں کا اور ان کے ماننے والوں کا یا ان کے داؤن کرنے والوں کا کافی زیادہ رہا ہے جی جی جزاک اللہ شیخ آپ نے کافی اہم معلومات دی اس کی ہسٹری کے تعلق سے تو مختصر ان یہ کہ زیادہ قدیم یہ لوگ نہیں زیادہ پرانے نہیں ہیں اور ابھی آج کے دور ہی میں ان کو زیادہ اُبھارا گیا ہے اور ان کی مدد کی گئی ہے باقاعدہ تو اس کے لیے ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں ان کی اتنی تعداد تو میرا اگلا سوال دکتور عبدالغنی القوفی صاحب سے ہوگا شیخ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دنیا کو سائنس اور لوجک کی نگاہ سے دیکھنا کیسا ہے کیونکہ یہ ایک رواج بنتا جا رہا ہے کہ سائنسی نگاہ سے ہر چیز کو سائنسی ترازو پر پرکھا جاتا ہے اور ہر چیز کے اندر لوجک تلاش کیا جاتا ہے اگر لوجک میچ کھاتا ہے تو وہ چیز لے لی جاتی ہے اور اگر لوجک میچ نہیں کھاتا ہے تو اس کو دھرم سے یا اس کو بالکل چھوڑ ہی دی جاتا ہے چاہے وہ کتنی ہی دھرمک چیز کیوں نہ ہو تو دنیا کو سائنس اور لوجک کی نگاہ سے دیکھنا کس حد تک سائیے کیا ایسا کرنا چاہیے یا ایسا نہیں کرنا چاہیے جی بہت اہم موضوع پر یہ آگے دسکرشن شکل رہا ہے میں زید بھائید نے جو تاریخ کیا اور دلطور وسیم نے اس کا جو تاریخی پس منظر بیان کیا اسی سے جوڑتے ہوئے اس سوال کی طرف آگے بڑھنا چاہوں گا کہ الہاد اور بے دینی کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ کلیسہ سے ٹکراؤ نتیجے میں ہوا اور کلیسہ سے ٹکراؤ یہ سائنس اور مذہب کا ٹکرہ تھا براہ راست اور یہ ٹکراؤ اگر آپ دیکھیں خود اسلام کی تاریخ میں تو آباسی دور میں جب بیت الحکمہ قائم کیا گیا حارم رشید کے زمانے کے بعد سے مامون رشید وغیرہ کے زمانے میں اور اس کے بعد اور یونان کی وہ کتابیں جو خود عیسائی دنیا نے لاکھ کر کے رکھی ہوئی تھی اپنے ہاں اپنے لیبریزیوں کے اندر بند کر رکھا تھا جن کو تالے لگا رکھے تھے ان کتابوں کو قیمتیں اعلی قیمتیں دے دے کر کے مامون نے عرب دنیا میں مگوایا اور اس کا ترجمہ کیا جس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جو بڑے بڑے فلسفہ مسلمان پیدا ہوئے ابن سینہ فارعابی اور یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے جنہوں نے فلاتون اور ارسلو کے علوم کو شرقی دنیا میں شرق میں پہنچایا عشت میں پہنچایا یہاں سے یہ سائنس اور مذہب کا جو تکراؤ ہوا یہیں سے ایک طریقے سے یہ جو ایتھیزم ہے اس کو فروغ ملا اس لیے کہ حقیقت میں جو کلیسائی دنیا تھی کیونکہ ان کا مذہب جو حق مذہب تھا اس کے اندر تحریف ہو چکی تھی اور وہ تحریف کا شکار بودتا ہے اس لیے وہ نئے علوم جو سائنسی علوم اس کے حق اللہ اس کے لیے ممکن نہیں رہا سائنسی نگاہ سے دنیا کو دیکھنا کیسا ہے اسلامی نکتے نظر سے بھی اقلی نکتے نظر سے بھی اسی پر آ رہا ہوں اسی پر آ رہا ہوں اسی پر آ رہا ہوں میں تو سائنسی اعتبار سے وہاں نظریات کا تکراہ ہوا جس کے نتیجے میں آپ جانتے ہیں کہ سائنس دانوں کو کس طریقے سے زد و کوک کیا گیا ٹارچر کیا گیا اسلام کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں تو اسلام چونکہ ایک آفاقی مذہب ہے اور اس کی شریعت قیامت تک کے لیے یہ محفوظ ہے اور یہ حق مذہب ہے جس میں باطل کی آمیزش بلکل نہیں ہے اور جب باطل کی آمیزش بلکل بھی نہیں ہے اور یہ دین دین فطرت ہے جب آپ اس چیز کو مانتے ہیں تو آپ اس چیز کو تسلیم کریں گے کہ اسلام کا کوئی اصول سائنس سے متصادی نہیں ہو سکتا یہ ایک قائدہ کلیہ ہے اور اس کو بہت بڑے بڑے جو ہمارے ماہرین تعلیم اور بڑے بڑے جو علماء گزرے ہیں شیخ علیہ السلام بن تینیر رحمہ اللہ نے باقعدہ اس پر کتاب لکھی ہے در و تعارض اقل و نقل کہ اقل اور نقل کا تعارض نہیں ہو سکتا اس میں انہوں نے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ انسان کی اگر اقل صحیح ہے تو صحیح نقل اور نقل اگر صحیح ہے اور صحیح ہے تو آپس میں ٹکراؤ ہونا ممکن ہی نہیں ہے تو سائنس کے نظریات جو ہم دیکھتے ہیں کچھ مسلمان ہی اسلام پر تعارض کرتے ہیں اسلام پر اعتراض ان کا ہوتا ہے تو اس سلسلے میں آپ کا کیا کہنا ہوگا کہ وہ لڑکے جو ہوتے ہیں کولیج کے ہوتے ہیں یا پھر مذہبی اعتبار سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پڑے لکھے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اسلام پر اعتراضات ان کے ہمیں نظر آتے ہیں جی وہ اعتراضات اس کے ابھی اسباب پر جب ہم ڈسکشن کریں گے تو ابھی اندازہ ہوگا کہ جب ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ الہاد اور بھیدینی مسلم معاشرے میں پیدا کہاں سے ہو رہی ہے اور فروغ اس کو کہاں سے مل رہا ہے جب ابھی زید بھائی نے اپنی گفتگویں بتایا دیکریئیشن کا نظریہ اور ایک وہ نظریہ ہے جس کو ڈاروین نے پیش کیا جو نظریہ تطور کہا جاتا ہے تو جب ہمارے اور آپ کے آج کل کا جو کالیج کا نساب تعلیم ہے یا وہ نساب تعلیم جو دنیا میں پڑھایا جاتا ہے اس میں ڈاروین کا جو نقطہ ناظر ہے اس احتوار سے تعلیم دی جاتی ہے اور وہ تعلیم اور وہ نساب جو ہیں انسان کو اس لحقات کے مرتبے سے پہنچا دیتا ہے نساب تعلیم وہ اس میں جب ہمارے پر لے کر جا رہا ہے تو کالیج کے اندر جو ذہن پنپتا ہے جو ذہن بنتا ہے وہ حقیقت میں چونکہ ان علوم پر ان کو پڑھایا جاتا ہے سبجیکٹ اسی انداز سے یا تھیوری اسی انداز میں ان کو ذہنوں میں ڈالی جاتی ہے جہاں سے ان کو لگتا ہے کہ ان کے مذہب کے اور سائنس کے نظریات میں دزاد ٹکڑاؤ ہے ایک چیز میں کہنا چاہوں گا سائنس اور مذہب کے ٹکڑاؤ کی بات جاتی ہے یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ سائنس میں بھی جو نظریات ہیں ان میں سے بعض نظریات وہ ہیں جو ابھی تجربات کے مراحل میں ہیں جو ابھی ایکسپیلینس کے محلے میں ہیں جن کو ابھی حرف آخر نہیں کہا جا سکتا تو ان نظریات سے مذہب کا تصادم اگر ہمیں نظر آتا ہے تو وہ سائنس کا تصادم نہیں ہے ہاں سائنس میں کوئی چیز بلکل پرفیکٹ طور پر ثابت ہو جائے جس کے بعد اس میں کوئی اور قول کہنے کو باقی نہ بچے اگر کسی ایسے نظریات پر سائنس مہنشتی ہے تو یقین طور پر وہاں مذہب سے متصادم نہیں ہوگا خاصتا اس میں مذہب اسلام کے تناظر میں یہ بات کہہ رہا ہوں جی شیک میں ابھی خلاصے کے طور پر آپ دو الفاظ کہہ دیتے کہ سائنس کی نظر سے دنیا کو دیکھنا کیسا ہے لوجک اور سائنس کی نظر سے خلاصے کے طور پر بس دو جملوں میں صحیح ہے کی غلط ہے یا کس حد تک دیکھا جا سکتا ہے نہیں دیکھئے میں اس بات کو دوسری ویڈنگ کی طرح آپ کو کہوں گا اور جو ڈاکٹر عبدالغین صاحب نے جو بات کیا اس پر میں اضافہ کروں گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سائنسی جو نظریات ہیں یا اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو الہاد ہے اس کی بنیاد جو بنیاد ہے اور سائنس کی جو بنیاد ہے وہ اقل ہے اور وہ بھی اقل سلیم نہیں ہے کاس کی اقل سلیم ہوتی دوسری بات یہ ہے کہ سائنس جو ہے یہ خود آپس میں متعارض ہے اور یہ متBR فن ہے خود آپس کا تکرہو اس میں سائنس میں خود آپس میں ٹکرہو ہے اور وہ دن بدل جی الگ الگ اس کی ایزادات ہوتی رہتی ہے یعنی سائنس میں خود آپس میں ٹکرہو ہے اور اس میں خود ہوتی رہتی ہے جی پھر آپ تعلیق لگائیے تو سائنس میں جو ہے خود تاریت ہے تو ایسا فن جو خود متعارض کو یہ کہنا کہ اس کے نگاہ سے دنیا کو دیکھا جائے ایک طرح سے یہ مسلسل ہو رہا ہے اور یہ ہر اس فن کا لازمی حصہ ہے جو متقور ہوتا ہے اور جو ترقی کرتا رہتا ہے دوسری بات یہ ہے جو اس موضوع میں بہت اہم ہو یہ ہے کہ انسانی عقل جو ہے وہ کاثر ہے اور انسان کی جو عقل جیسے اس کی نگاہ کاثر ہے جیسے اس کی سوچ کاثر ہے جیسے اس کے قدرات کاثر ہیں اسی طرح انسانی عقل بھی کاثر ہے اور اسی عقل کی رہنوائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجے اور رسولوں کو بھیجا ہے تو اگر مجرد عقل پہ ہم بھروسہ کرنے جائیں گے تو یہ بڑے ہی مسائل کا سبب بنے گا دوسری بات یہ ہے کہ آپ غور کریں گے یہ بھی الہاد کی دین ہے کیونکہ اس کی خود بنیاد عقل پر ہے اس لیے چاہتے ہیں کہ عقل ہی کو مرجع اور مصدر مان لیا جائے اور اسی کو حکم اور فیصلہ کرنے والا مان لیا جائے جب عقل کو فیصلہ کرنے والا مان لیا جائے گا تو پھر یہ سوال اٹھے گا کہ کس کی عقل کو فیصلہ کن مانا جائے پھر یہاں پہ یہ پیچیت کی پیدا ہوگی اور یہیں سے یہ سارے مسائل جو ہے کھڑے ہوتے ہیں دوسری ایک آخری بات جو اس سلسلے میں کہوں گا کہ آپ دیکھیں اسلام میں بھی عقل کو شرعہ پر یا اصولوں پر جو دینی اصول ہیں ان پر فوقیت نہیں دی گئی ہے اور بڑا سریح ایک نصح ہے علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب ہے لوکان الدینو علی رضی اللہ تعالیٰ کی ہے لکان المصوب بی اصفل الخفین اولا من اعلیٰ یا من اصفل الخف اولا من اعلیٰ کہ اگر دین کا معاملہ رائے اور عقل پر چلتا تو مسائل جو ہم کرتے ہیں اوپر موزے کے نیچے کرنا زیادہ بہتر ہوتا اور یہیں پر آپ دیکھیں کہ اسلام میں جو گمراہ فرقے ہیں چاہے موتدلہ ہوں اشائرہ ہوں یا دیگر جو ان سے بھی گمراہ ہیں اکثر کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی عقل پرستی کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں تو مجرد عقل کی نگاہ سے دنیا کو دیکھنا یا شرعی امور کو پرکھنا یہ درست نہیں ہے اور بولا یہ چاہیے کہ جو احکام جو ثابت شدہ ہیں ان کے لئے عقل کو پرکھنا چاہیے کہ یہ عقل صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے اور وہاں سے عقل سلیم اور غیر سلیم جزا کرنا میں ایک پریکٹیکل مثال دینا چاہ رہا تھا میں ایک سلائٹ شیئر کر کے دھنا چاہتا ہوں دیکھیں یہ میں نے پاور پوینٹ شیئر کیا کیا یہ دکھائی دے رہی ہے آپ لوگوں کو جی تو اس کے اندر دیکھیں یہ سٹیڈی سٹیٹ تھی جس کے اندر یہ مانا جاتا تھا کہ پوری یونیورس قائنات ہمیشہ ہمیشہ سے ہیں اس کی کوئی شروعات ہی نہیں ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ سے قائنات چلتی آئی ہے سٹیڈی سٹیٹ تھیوری لیکن بعد میں جا کر یہ یہ تھیوری غلط ثابت ہوئی 1948-49 کے قریب اور یہ ثابت ہوا کہ نہیں یہ قائنات کی شروعات ہیں بگ بینگ تھیوری آئی جس کے اندر یہ کہا گیا کہ نہیں یونیورس کی قائنات کی شروعات ہیں یہ بگ بینگ کے ذریعے شروعات ہیں اب یہ جو سٹیڈی سٹیٹ تھیوری یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تقریباً سو سال تک یہ تھیوری مانی جاتی رہی لوگ یہ کہتے رہے ہوں گے اس زمانے میں کہ یہ تو اسلام کی بھی خلاف ہے کیونکہ اسلام کے لئے سکھایا جاتا ہے کہ اللہ نے خالق اللہ خالق اللہ بنایا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سٹیڈی سٹیٹ تھیوری کیا ہوئی غلط ثابت ہوئی یہ ایک مثال ہے ایس کئی مثالیں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کئی ساری چیزیں ملائے گی جیسے یہ آپ دیکھیں گرائیوٹی کا کیلکیلیشن نیوٹن نے الگ کلیشن بتایا تھا گرائیوٹی کا فارمولا اور آئنسٹین نے آ کر الگ فارمولا دیا میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سائنس کے تھیوریز بھی چینج ہوتی سائنس کے اندر باتے چینج ہوتی اگر آپ سے بلکی پیڈیا میں جا کر سپر سیڈد تھیوریز سائنس سارچ کریں تو آپ ایسی کئی تھیوریز بائیلیجی فیزیکس کیمیسٹری آسٹرانمی سب میدان میں ملے گی جو تھیوریز بدلی ہے یعنی کہ جو سائنس ایک وقت مانتا تھا پھر بعد میں سائنس نہیں کہا کہ نہیں ہم جو مانتے تھے وہ غلط تھا اب ہم یہ مانتے ہیں یہ ہماری دیوری تو سائنس ایپسلوٹ نہیں ہے سائنس کے بعد جیسے وہ کہتے ہیں سائنس نے کہہ دیا تو ہر آخر ہو گیا لاسٹ فینل ورڈ ہو گیا ویسا نہیں ہے ماملہ جی جزاکاللہ تو ہم نے جانا اپنے پینلیس حضرات کے ذریعے سے کہ سائنس چونکہ مکمل نہیں ہے اور اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے تبدیلی ہوتی رہتی ہے چینجز آتے رہتے ہیں تو ہم اس کی بنیاد پر جو چیز ابھی پوری ہوئی نہیں ہے اور اس میں چینجنگ آتی ہی رہتی ہے تو اس کی بنیاد پر ہم اپنے آسمانی دین کو کیسے تول سکتے ہیں بہرحال میرا اگلا سوال زید پٹیل صاحب سے ہی ہوگا کہ جو لوگوں کے اندر ایک تصور ہے بگ بینگ ہوا اور کائنات بنی وہیں سے کائنات کی شروعات ہوئی ہر چیز جو بھی کائنات میں چل رہی ہے وہ اسی سسٹم اور نظام کے تحت چل رہی ہے اس کو بنانے والا کوئی خدا نہیں ہے کوئی مالک نہیں ہے کوئی رب نہیں ہے کوئی کریٹر یا خالق نہیں ہے بلکہ وہ اس دھماکے کی دین ہے جو دنیا کا سارا نظام میں سے چل پڑا ہے اور اسی کے ذریعے پر وہ خدا کے تصور کا انکار کرتے ہیں تو اس نظریے کے تعلق سے آپ کا کیا کہنا ہے اور اس کا رد آسان الفاظ میں یا آسان بھاشا میں کس طرح کر سکتے ہیں تاکہ ان سمام لوگوں کو جو اس کے قائل ہیں سمجھ میں آسا کے بات میں ایک مثال کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں اور میں پھر ایک بار ایک سکرین شیئر کروں گا تاکہ اس بات کو مثال کے ذریعے میں بتا سکوں مان لیجئے کہ ایسا ایک پورا ایک یہ جو ڈمپ آپ دیکھتا ہے پرانی گاڑیاں پرانی مٹینز یہ ایسا ایک ڈمپ ہے اور وہاں پر ایک ٹورنیڈو ایک بہا زوردار توفان آ جائے تو کیا ایسا ممکن ہے کہ توفان کے بعد ہم جا کر جب دیکھیں تو ہمیں دکھائے کہ وہ توفان کی وجہ سے تب جو پرزے پرزے جو اڑے انہوں کر کے ایک پلین بن گیا ایک پلین بن گیا ممکن ہے آپ بتائیے شکم دل باری جی نا ممکن ہے نا ممکن ہے ایسی ایک اور مثال میں دیتا ہوں مان لیجئے یہ پینٹ کے ڈبے کہیں پر پڑے ہوئے وہاں پر ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے کیا ایسا ممکن ہے کہ پینٹ کے ڈبوں کا جو پینٹ وہ اڑے تو اس انداز میں اڑے کہ ایک انسائکلوپیڈیا چھپ گئی مطلب وہ پینٹ ایسا انداز میں اڑ کر گیا اکے اڑ کر کے ایک انسائکلوپیڈیا بن گئی کہ ممکن ہے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کتنے بھی ہم دھماکے کیوں نہ کرتے کہ ممکن ہی لگ رہا آپ کو نہیں تو اب یہ دیکھئے کہ یہ کہنا کہ قائنات کے اندر ایک دھماکہ ہوا تھا بگ بینگ اور وہ بگ بینگ کی وجہ سے قائنات بن گئی یہ پوری یونیورس بن گیا ہر ایک جو اتنے سارے ستارے سارے پورا سسٹم بن گیا وہ ایک دھماکہ بن گیا ہم کہتے ہیں یہ ناممکن ہے یہ ناممکن ہے یہ تو ایسی بات ہے جیسے کہ آپ کہو پینٹ اوڑ کر کے انسائکلوپیڈیا بن گیا تو نہیں ایسے نہیں بنتا ہے یہ تو اس سے بھی مشکل ہے کیونکہ ہر ایک ذرہ ذرہ جو بگ بینگ تھا اس کی جیسے کہ پروگرامنگ تھی مطلب وہ ذرہ ذرہ جس جگہ پر جاتا ہے وہ چیز پوری پہ ہے اللہ تعالی اس کا پلانر ہے اللہ تعالی نے جس کی وجہ سے سورج بنا ستارے پلی زمین بنی اور زمین جس جگہ پر ہے پرفیکٹ جگہ پر ہے جہاں اسے ہونا تھا اسی پرفیکٹ جگہ پر ہے تو یہ چیز بگ بینگ سے بات گئی کوئی اگر کہتا ہے کہ بس دھماکے سے بن گئی تو یہ دو مثالوں کے ذریعے ہو سکتا ہے ہم تو یہاں پر ایک سوال یہ اٹھ سکتا ہے یہاں پر جو جن کو ہم اس طرح سے سمجھائیں گے کہ ان کا بنانے والا کوئی ہے تو وہ آ کر یہ کہنے لگے کہ پھر اس کو بنانے والا کون ہے جس نے ان سب چیزوں دیکھیں دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر کہ یہ موبائل کو کس نے بنایا تو فیکٹری نے بنایا فیکٹری کو کس نے بنایا انجینئر نے بنایا انجینئر کو کس نے بنایا اوپر والے نے بنایا اس کو کس نے بنایا وہ کہتے لیکن یہاں پر صحیح بات یہ ہے کہ کہیں پہ تو آپ کو یہ جا کر کہنا کہ وہ جو ہے وہ جو ہے اسے کسی نے نہیں بنایا جیسے میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں اور مثال میں یہ بھی میں ایک بس میں نے ایک پڑھایا تھا میرے پاس پاور پائنٹ بس ریڈی تھی اس کے اندر یہی سوال کا جواب لیا گیا تھا تو ایک مثال کے ذریعے یہ بہت اچھی تا سے کوئی سمجھتا ہے شیئے کہ یہ جو سولجرز یہ آمریکا میں پرائیویٹ کہا جاتا ہے جنہیں اگر کہیں کہ پرائیویٹ کو نشانہ لگا رہا ہے نشانہ لگا کر اس کو نشانہ لگانے سے پہلے سینئر سے پوچھنا پڑے گا تو پرائیویٹ اپنے اوپر والے سے پوچھے گا یا فرسٹ پرائیویٹ سے پوچھے گا وہ اوپر والے اسے بھی ویسا کیا اس کے زمین سمچانے سیکھنا پڑے گا اس کو سپشلسزت اور اس کو سیسا پوچھنا پڑے گا اس کو سجلسھ کیا اس کو سجلسن گا اس کو سجلسن گاً س所ز بریگا بردے 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 ہر کسی کو اپنے سیر پوچھنا پڑے گا اگر سجلس عن آ зрقائی بردے بھائی آگنی چیذ کو پوچھنا ہوگا سجلس یدینج جنرل آرمی fundی، جورلony سجل پہنچے پہ متنی بردےگا کیاپٹ پارلیمنٹ سے پوچھے گا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو تو کہنا پڑے گا نہیں چلا تو گولی تو ہی گولی چلے گی نا اگر ہر کوئی پوچھتا ہی رہے گا تو گولی تو کبھی چلوال ہی نہیں ہے لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کائنات بن چکی بن چکی ہے اگر کوئی ایسا نہیں تھا جس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے تو کائنات ہی نہیں بنتی مطلب جب کائنات بنی ہے تو یہ اس لئے بنی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا ہونا لازم تھا جس کو کسی نے نہیں بنایا جس کی شروعات کوئی نہیں تھیں وہوہوالاکھر وہ پہنا بھی ہے آخر بھی ہے وہوہ سمد وہ بے نیاز ہے اسے کوئی بنانے کی ضرورت نہیں ہے ایسا کوئی چاہیے تو ہی تو کائنا بنے گی وہ کولی چل چکی ہے در چل چکی تو آپ کیا کہیں گے آپ کہیں گے بھئی کوئی نہ کوئی تو ایسا رہا ہوگا جسے اپنے اوپا والے کو نہیں پوچھنا تھا اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی نہ کوئی تو چاہیے تو ہم کہتے ہیں کہ کہیں پہ تو جا کے رکھنا پڑے گا تو ہی تو کائنا بن سکتی ہے جب کائنا بنی ہوئی دیکھ رہی ہے تو کوئی نہ کوئی تو رہا ہوگا اور اللہ تعالی کا تعریف ہی یہی ہے کہ وہ اللہ وہ ذات ہے جس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے ہر بنی ہوئی چیز کا بنانے والا ہے ایسا نہیں بلنا چاہیے چیز کا بنانے والا ہے جو ہر بنی ہوئی چیز ہے اس کا بنانے والا ہوتا ہے جس کا کوئی خالق ہی نہیں ہے کیونکہ وہ خالق ہے ہر چیز ہر چیز کا بنانے والا ہے تو آگے بڑھتے ہیں لیکن اور اضافہ شیخ پلیز کریں اس بات میں جو میں نے کہی آپ نے جو گفتگو کی ہے بہت لوجیکٹی اور آج کل کے جو نوجوان ہیں ان کو سمجھانے کے انداز میں اور بہت اچھے انداز میں آپ نے بات کری ہے یہی چیزیں اسلامی جو فرافہ ہیں یا پھر اسلامی مفکرین ہیں ان کے ہاں بھی یہ چیز ملتی ہیں جس چیز کو آپ نے بہت سادہ مثالوں کے ذریعے سے بتایا ہے اس کو اگر آپ عقیدے کی کتابوں دیکھیں تو اندر تسلسل کا ذکر ملتا ہے حوادث اور ایجادات یعنی مخلوقات دو طرح کی ہیں یعنی وجود دو طرح کا مانتے ہیں ایک واجب وجود اور ایک ممکن وجود تو ممکن وجود وہ ہے جو واجب وجود کے ذریعے سے وجود میں آیا واجب وجود کس کے ذریعے سے وجود میں آیا تاکہ وہ واجب وجود ایسا ہستی ہے جو سپریم ہے اگر آپ سپریم نہیں مانتے تو پھر آپ اوپر سے اوپر چلے جائیں گے اور پھر کوئی اس کا کنارہ نہیں ہوگا جبکہ تکلیف موجود ہے زید پٹن صاحب نے جو بات کہی ہے وہ ہمارے اسلام کا یہاں بھی نظر آتی ہے تو یہ چیز جو ہے واقعتاً تسلسل کو توڑنے کے لیے لازمی ہے اور یہ فلسفہ ہی کی دلیل ہے وہ یہ جو آپ نے بات کہی واجب الوجود اور ممکن الوجود یہ سب شریعت کے الفاظ ہیں جزاکاللہ شیخ شیخ دکتور القوفی صاحب واجب الوجود اس ہستی کے لیے ماننا پڑے گا آپ کو جب یہ دلیلہ موجود ہے تو پھر کوئی اس کے اندر وجود دو طریقے کر رہا ہے ایک جو کسی کے ذریعے سے وجود میں آتا ہے اور ایک جو بغیر کسی کے ذریعے سے وجود میں آئے رکھتا ہے تو ایک جو ہے وہ واجب الوجود ہے دوسرا ممکن الوجود اور اگر آپ ایسا نہیں مانیں گے تو پھر وہی سوال آتا چلا جائے گا شیخ بطور القوفی صاحب جزاکاللہ شیخ سوال کبھی ختم نہیں ہو شیخ جی بس یہیں میں آپ کو روکنا چاہوں گا کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہے شیخ اور دو تین میٹ میں اگر اپنی بات رکھ دی جائے تو بہت بہتر ہوگا تو میں آگے اب بڑھنا چاہوں گا بلا کسی توقف کے شیخ وسیم المحمدی صاحب کے پاس اور میرا سوال ان سے یہ ہے کہ ہمارے سماج میں ایتیزم جو الہاد اور دہریت ہے وہ کس کی شکل میں موجود ہے کیونکہ ہمارا ایسا ہوتا حال یہ ہے کہ ایک انسان الہاد میں جا رہا ہوتا وہ ایتیزم کی طرف جا رہا ہوتا لیکن اس کو پتہ نہیں ہے اگر اس کو اس شکل کا پتہ چل جائے معلوم ہو جائے کہ یہ بھی ایک الہاد کی شکل ہے تو وہ اس سے بچ جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک لفظ بولا جاتا بہت زیادہ عام ہو گیا کہ انسانیت سب سے پہلے شاید میں سمجھتا ہوں کہ یہ لفظ بھی ایتیزم کی طرف ہم کو لے جا رہا ہے تو اس طرح کی مثالیں اگر آپ کے ذہن میں ہیں تاکہ ہمارے جو بھائی بندوں ہیں وہ اس راہ پر جانے سے بچیں اور سمجھ سکے کہ ہم غلط راہ پر چل لیں کیونکہ وہ اس کو صحیح سمجھ کر فولو کر رہے ہیں تو ایسے کئی شکلیں اگر آپ ہمارے سامنے رکھ دیں تو بہت بہتر ہوگا تاکہ اس کو سمجھ کر کے ان سے بچا جا سکے جزاک اللہ شیخ آپ پیش کر سکتے دیکھیں ایک ایک سوال کا جواب دیتے ہیں مختصر سب سے پہلے جو الہاد کے مظاہر ہیں الہاد کے جو مظاہر ہیں اس کو جاننے کے لئے ضروری ہے کہ آپ جانیں کہ یہ الہاد آ کہاں سے رہا ہے اور کن کن جگہوں پر آ رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک پورا پلان ہے جیسے اور اتنے خوشیاری اور چالاکی کے ساتھ اس کو پرموٹ کیا جا رہا ہے مختلف جدوں سے اور اس طرح آپ دیکھیں گے کہ کتابوں کے دریئے ناویلوں کے دریئے شوشل میڈیا کے دریئے اور آپ دیکھیں گے یہاں تک کی جو ہمارے پاس پرنٹ سے لے کرکے ان کے دیکھیں اس کو اتنے خصورتی کے ساتھ لائے جاتا ہے یہاں تک کی آپ دیکھیں گے جو جاننے اور سمجھنی کی چیز ہے کہ سکولوں اور کالیجوں میں نساب تعلیم کے علاوہ جو اصول اور دوابط بنائے جاتے ہیں وہ بھی الہاد کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ دیکھئے بساوقات ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی ایسے معاشرے سے تعلق رکھتا ہے جہاں وہ ملحد نہیں ہے یعنی اس کے گھنے والے اللہ دار کو مانتے ہیں کہ تو اس طرح میں مانے چاہے شرک کے ساتھ چاہے بغیر شرک کے لیکن وہ جب وہ تعلیم حاصل کرنے آتا ہے یا کہیں اس طرح کے کسی بھی سنٹر سے وہ چاہے ایڈیوکیشن کا ہو یا اور سنٹر ہو جڑتا ہے تو اس طرح بے دین کیا جاتا ہے کہ دھیرے دھیرے وہ ملحد ہو جائے اس لیے آپ دیکھیں گے اردو میں الہاد کے مترادف ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بے دینی یہ بے دینی کا لفظ ہے یہ دراصل یہ الہاد نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ الہاد اللہ کا انکاریں ہو سکتا ہے ایک آدمی بے دین ہو لیکن ملحد نہ ہو لیکن یہ بے دینی اس کو اس قدر سپورٹ کرتی ہے کہ اس کے مترادف ہو گیا ہے اب آپ دیکھیں گے جو ہمارے شباب یا نوجوان ہیں جن کے یہ چیز آئی ہے سوشل میڈیا کے دریئے یا اسکولوں اور کالجوں کے دریئے یہ دھیرے دھیرے بے دینی جو ہے الہاد کی شکل اختیار کی گئے آپ سفکار و نظریات کو دیکھیں گے وہ باتیں کریں گے تو بعض پفلیاں باتیں یا بعض بہت ہی جو عقیدے جو اصولی عقیدے کی باتیں اس کے خلاف وہ باتیں ایسی کہہ جائیں گے جیسے کوئی عام بات ہے یہ ہم روز دیکھیں بساوقات اپنے پڑھل کے ساتھیوں میں بھی دیکھیں میں اس کے ایک مثال دیکھتا ہوں ہمارے ایک رشتے دار اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ مطلب الہمدللہ کا نام ہے مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں منہجے سلف پہ ملتے ہیں ساری چیتیں وہ بھی ہمارے خاص رشتے دار ہیں ایک بار ان کے بچوں سے وہ بچے کالیج میں پڑھتے ہیں اب تو پڑھ چکے ہیں ایک بار بہنس ہونے کی تو وہ ڈاروین کے نظریہ پہ آگئے تو کہنے لگے کہ ڈاروین کا نظریہ صحیح ہے میں نے کہا کہ میرے بھائی دین انہوں نے کچھ نہیں پڑھا ہے سب ہمارے بھائی لگتے ہیں میں نے کہا کہ ڈاروین کے نظریہ کیسے صحیح ہوتا ہوتا سکتا ہے یہ توحید کے نظریہ کے متناقض ہے تو یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے تو آپ دیکھیں کہ مطلب ایک اچھے گھر کا لڑکا اور وہ پڑھ بھی رہا ہے اور پڑھنے کے باوجود پڑھنے لکھنے کے باوجود وہ اتنے آسانی سے فرائے کی ڈاروین کا قدریاں صحیح ہے تو اس طرح دیکھیں گے کہ ہمارے نوجوانوں میں ان کے جو افکار ہیں ان کے معاشر سے متاثر ہو کر کے چاہے ان کا افکار آئے ہیں اور مسلسل آ رہے ہیں اور جن چیزوں نے ان افکار کو سپورٹ کیا ہے ان میں سے ایک یہ جملہ جو آپ نے کہا کہ انسانیت سب سے پہلے ہیں اب جب کوئی آدمی یہ کہتا ہے نا کہ انسانیت سب سے پہلے ہیں دراصل جو ہے یہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ قیمت و حق پیدہ بحل باطل آپ سے بھی کہتے ہیں انسانیت سب سے پہلے تو سوال یہ اٹھے گا کہ انسانیت ہے کیا انسانیت کا مفہوم ہم کیسے تیہ کریں گے اب انسانیت کے مفہوم کو تیہ کرنے میں یہ جو گروہ ہے جو کہتا ہے انسانیت سب سے پہلے ہے اور جو دین کا نشمن ہے وہ ان ساری چیزوں کو انسانیت شامل کرے گا جو دین سے متناقض لیکن اگر آپ صحیح فقر اور صحیح لقیدہ اور سلیم الزر آدمی سے پوچھیں گے انسانیت کیا ہے تو انسانیت کی وہ ہی تعریف کرے گا اور انسانیت انہی چیزوں میں تلاشے گا جو انبیاء کا مشن رہا ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے اختیار کیا ہے کیونکہ نہ تو اللہ تعالیٰ سے کوئی انہیں بندوں کے ساتھ رحیم اور شفیق ہے اور نہ انبیاء سے زیادہ جو ہے ان کے امتیوں کے کوئی جو ہے حمدرد ہے شیخ جزاک اللہ یہاں پر میں آپ کو روکنا چاہوں گا شیخ تو ہم نے سنا شیخ کو اس طرح کی چیزیں اس طرح کے افکار جو ہیں ہمارے کولیج اور اس کے نساب کے ذریعے سے ہی دھیرے دھیرے شامل کیے جا رہے ہیں اور سوشل میڈیا کا اثر بھی کافی حد تک اس پر ہے اور جب باقاعدہ پیچھے سے سپورٹ کرنے والے اس کو لوگ ہیں تو اس کا تو اثر ماشنے میں دکھائے دے گا تو انہی اثرات کے تعلق سے ہم زید پٹیل صاحب سے کچھ بات پوچھنا چاہیں گے کہ جو ایتھیزم ہے یا الہادیت یا دہریت ہے اس کا اثر ہمارے دین پر اور بچوں کے دین پر اور سوسائٹی پر کس طرح سے نظر آ رہا ہے کیا اثر ہو رہا ہے اس کا مختصر الفاظ میں اگر رکھ دیں تو ہمارے لئے مفید ہوگا ہمارے آڈینس کے لئے ایک زیادی بات ہے کہ اگر ایتھیزم کی طرف جائے گا تو کئی بات یہ پرابلم اندر اندر ہوتا ہے باہر ظاہر بھی نہیں ہوتا ہے باہر سے پتہ بھی نہیں چلتا ہے بس اس کا ایک شروعات میں شک و شبوحات کی شکلوں میں ہوتا ہے شکل میں ہوتا ہے پہلے ڈاؤٹ ہوتا ہے پھر ڈاؤٹ کے بعد کچھ اس طرح کی بات کبھی نکل جائے باہر سے پھر کبھی ایک ایسی چیز ہے وہ عمل تو کر رہا ہے لیکن روح اس کے اندر اس چیز کی روح نہیں پائی جا رہی ہے پھر پڑتے بڑتے ایک انسان وہاں تک جا سکتا ہے جہاں وہ واضح طور پر بولنے لگے انکار کرنے لگے ایسا بھی ہوتا ہے لیکن اکثر اوقات نہیں بھی ہوتا ہے لیکن کبھی اگر مان لیجئے اس ٹائپ کا اگر کوئی کیس کہیں پہ فور پڑے کوئی جیسے ہوتا ہے پینڈیمک ہوتا ہے پینڈیمک ایسے کبھی پینڈیمک نکل سکتا ہے اندر اندر جراسین بہت اجبود ہوتے ہیں تو ہمیں اس کا علاج کرتے رہنا چاہیے ایمان و یقین کی بنیاد پر لوگوں کے سامنے دلائل اللہ تعالیٰ ہیں جو واضح نشانیہ کیے وہ سب نشانیوں کو ہم نے لوگوں کے پیش کرتے رہنا چاہیے اور بہت ساری چیزیں یہ کی ساتھ ضرورت ہے یہ تعلیم کنٹینیوز سلتے رہنے کی تاکہ اندر اندر بھی کوئی چیز جو پنہ پرکی ہو اس کا بھی علاج کیا جا سکتا ہے جی اب بڑھتے ہم اگلے سوال کی طرف جو سوال کافی اہم ہے اور کئی لوگوں کے ذہن میں وہ آ سکتا ہے سوال یہ ہے کی فیت اور اسٹوپیڈیٹی یہ سیم تنگ ہے دونوں ایک ہی چیز ہے اور کیونکہ ان دونوں میں لوجک نہیں ہوتا اس کے پیچھے بات یہ ہے کہ لوجک دونوں میں نہیں ہوتا اس لئے دونوں سیم چیز ہے چاہے بے اکوفی کہہ لیجئے چاہے ایمان لانا کہہ لیجئے کسی دھرم کو ماننا کہہ لیجئے دونوں ایک ہی چیز ہے اس کا جواب ہم جاننا چاہیں گے اپنے محترم مہمان زید پٹیل صاحب حفظ اللہ وطول اللہ سے کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور اس کو کس طرح سے آپ اس کا جواب دیں گے لیکن یہ بات بہت سارے مذہبوں میں ہوتی ہے حقیقی طور پر جہاں پہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ دماغ آف کر دو یہاں پہ مذہب میں دماغ استعمال نہیں کرنا ہے لیکن قرآن کے اندر تو چوبیس جواں پہ کہا گیا ہے افلت آقل کیا تم عقل نہیں استعمال کرو اور اگر آپ اسلام میں جو اللہ کا تعرف ہے اگر آپ سوچوں گے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نشانیوں پر غور کرو اور یہ فطرت کے مطابق ہے انسان کے نیچر کے مطابق ہے کہ تم ذرا سوچو تو سہی ایک گاڑی میں اگر دو ڈرائیور ہو تو کیا گاڑی چل سکتی ہے اللہ تعالیٰ کہا اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاہ اور محبود ہوتے تو پساد ہو جاتا مجھب سوچنے کی بات ہے تو کئی سارے ایسے سوچنے والی باتیں اسلام میں ہیں جو ایک انسان کو اس بات تک پہنچاتی ہے کہ کائنات کا مالک ہے ایک نمبر ون اور وہ ایک ہے اور صرف اسی کی عبادت ہونی چاہیے اور بہت ساری ایسی نشانیاں جس سے بات کلیر ہوتی یہ قرآن اللہ کی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہے ایسی بہت سائی چیزیں وہ عقل کا استعمال کرتے کرتے ایک انسان ایمان تک پہنچے گا تو اسلام کے لئے بات بلکل صحیح نہیں ہے اور اسلام تک ایک بار آ گئے ایک بار تمہیں احساس ہو گیا کہ تم سے زیادہ جاننے والا کریٹر ہے اور تمہاری عقل تو کبھی صحیح بھی ہو جاتی کبھی غلط بھی ہوتی ہے تو کیوں نہ اس پر ٹرسٹ کرو کہ اس نے جو چیز کہی ہے وہ صحیح ہے انسانوں کے لئے اب جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھو کہ آج پتا چلتا ہے کہ خنزیر کا گوش اور کھانے سے تین سو کے قریب بیماریاں ہوتی پک کا گوش اور کھانے سے تین سو کے قریب بیماریاں اب صحابہ کا تو نہیں پتا تھا کہ تین سو بیماریاں ہوتی انہوں نے ایمان لیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ سے وہی کی بنیاد پر کہ تمہیں خنزیر کا گوش نہیں کھانا ہے وہ لوگوں نے نہیں کھایا تین سو بیماریوں سے وہ بچ گئے اب جا کر ہم دسکور کر رہے ہیں کہ اتنی ساری بیماریاں ہوتی ہیں شراب پینے سے اتنی ساری بیماریاں ہوتی ہیں خنزیر کا گوش کھانے سے تو انسان کی عقل تو بیولپ ہوتی ہے اب کیوں نہ وہ ٹرسٹ کریں یہ بھی عقل کا تقاضی ہے کہ وہ عقل کی لیمٹ کو پہچانے کہ عقل کی لیمٹ کو پہچانے عقل کا کہاں پہ بات ختم ہوتی ہے اگر اس چیز کو نہیں پہچانے گا اگر عقل کو ہر چیز میں استعمال کرے گا تو وہ بھی ایک عقل کے خلاف چیز ہے کہ عقل کو ہر چیز میں استعمال کریں جیسے جہاں روڈ ختم ہو رہا ہے وہاں پہ جا کر اگر گاڑی آگے بڑھا لے آگی تو وہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا وہ بات بھی سمجھنا ہمیں چاہیے جی تو بس اب میں چاہوں گا کہ دکتور وسیم صاحب بھی اس سلسلے میں کچھ اضافہ اگر کرنا چاہے تو مختصرا کر سکتے ہیں اسی سوال پر نہیں بہت جو بات میں کہنی چاہتا تھا بھائی نے بڑی خوبصورتی سے کہی کہ قرآن خود جو ہے عقل کو اپیل کر رہا ہے کہ آپ سوچو تو اگر جو ہے اس میں عقل نہ ہو نوز باللہ ایمان میں اور ایمانیات میں تو قرآن خود کیسے اپیل کرے گا دوسری بات یہ ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ عقل جو ہے ایمان جو ہے یہ عقل کا عالی درجہ یا عقل کے عالی درجہ پر جا کر کے آدمی کو ایمان حاصل ہوتا ہے جو اہل اقل نہ ہیں وہی ایمان سے سرفراز ہوتے ہیں اور اس لئے اللہ تعالی نے انہیں اُلو الالباب کہا اور جو ایمان سے محروم ہوتے ہیں کفر اور شرک کرتے ہیں انہیں بہیمت الانعام میں تحریف نہیں ہے تو بہت بہت شکریہ حاضرین آپ نے دیکھا کہ ایتیزم کے تعلق سے ہمارے پینلسٹ حضرات نے اپنی عمدہ اور گہری گفتگو آپ کے سامنے رکھی اس میں ہمارے لیے معوضیت نصیحت اور اپنے خامیوں کو تلاشنے اور پھر اس کو صدارنے کا بہت بہترین موقع ہے ہم اپنے آپ کو بھی صداریں اگر ہمارے معاشرے میں اسے لوگ پائے جاتے ہیں جنہوں بے دین ہوتے جا رہے ہیں جن کے اندر سے دین کا مادہ نکلتا جا رہا ہے تو ان کو ہماری یہ باتیں شیئر کریں ان کو سنائیں اور تاکہ وہ صحیح رہا پر آسکیں تو بہت بہت شکریہ ہم تمام اپنے پینلسٹ حضرات کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ان ناظرین کا بھی جنہوں نے ہماری گفتگو کو بغور سنا اور ساتھ ہی ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آئی پلس ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اس کے فیس بک پیج کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں تاکہ آپ کے مفید مشورے ہمیں مل سکیں اور اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر انداز میں ڈھال سکیں پھر ملیں گے کسی اور مدے کے ساتھ کسی اور ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے مجھے اجازت اور دیکھتے رہی ہے آئی پلس ٹی وی سماج سے برائی مٹانے کی کوشش میں آئی پلس ٹی وی کا ساتھ دیں یو پی آئی کے ذریعے ڈونیٹ کرنے کے لیے ڈونیٹ علم ایڈ در ایٹ آئی سی آئی سی آئی پر ٹرانسفر کریں